رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آرابی یعنی دہاتی انتہائی خوف زدہ ہو کر حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا حالکتو و احلکتو میں خود بھی برباد ہوا گھر والوں کو بھی برباد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاملہ پوچھا تو ارز کرنے لگا وقات امراتی فی نہار رمضانہ وانا صائم کہ میں نے روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی اب کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مسئلہ بتایا اور فرمایا کہ اب تجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا لہٰذا تو ایک غلام ازاد کر وہ ارز کرنے لگا کہ میں غلام کہاں سے لوں میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تجھے ساٹھ روزے رکھنا ہوں گے وہ ارز کرنے لگا کہ حضرت میں تو ایک مہ کے روزے باخیریت نہ نبھا سکا دو مہ کے لگتار کس طرح نبھا سکتا ہوں یہ تو میری طاقت سے باہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا تو پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا وہ ارز کرنے لگا کہ میں تو انتہائی غریب ہوں میرے پاس تو بال بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں مسکینوں کو کہاں سے کھلاوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس اچھا یہاں بیٹھ جا وہ حسب حکم بیٹھ گیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ایک بڑے ٹوکرے میں خجوریں لے کر حاضر ہوا اور آپ کی نظر کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں گیا وہ فوراں کھڑا ہو گیا کہ حضرت یہاں بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوزحازہ وتصدق بھی کہ یہ خجوریں لے لو اور انہیں اپنے کفارے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو وہ شخص ارز کرنے لگا کہ یہ خجوریں اسی کو دینی ہے جو بہت غریب اور محتاج ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت بلکہ داڑے ظاہر ہو گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ات امہو احلک کہ چلو لے جاؤ اپنے بال بچوں کو کھلا دو مذکورہ واقع سے حاصل ہونے والے نتائج نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ نمبر دو صحابی کی سچائی اور سادگی نمبر تین ایک روزے کا کفارہ ساٹھ متواتر روزے یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا ہے